ملو کے محول میں زہریلے جان سے ماتم زہریلے شراب سے موت کا سلسلہ جاری مزپر پور میں دو لوگ کی سندگ گماؤت چھپرا کے ابراہم پور میں پھر گئی جان سیوان کا زخمہ بھی بھولے نہیں ہیں لوگ ہلائٹ پر پرشاست پھر کیوں ہو رہی موت زہریلی شراب سے موت کب تک نمسکر نیو سنو لائیو میں آپ کا سواگت میں راہو لوشاب کے ساتھ بیہار میں زہریلی شراب کانڈ سے موت کا آقڑا لگاتار بڑھتا جارہا لگاتار جانے جاری ہے چھپرا سیوان گوپال گنج کے بعد سے اب مزپر پور میں دو لوگ کی موت ہو چکی ہے چاروں طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے لیکن بار بار سوال وحیوٹ رہے ہیں کہ پرشاستان کی کاروائی پرشاستان کی ایکشن کے بعد دھی آخر موت کا آخڑا تھمنے کا نام کیوں نہیں لے رہا ہے بتا دے کہ مزپر پور میں سندگ دھالت نے ایک اور ہی وقت کی موت ہو گئی ہے زہریلی شراب پینے سے موت کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے ہتھوڑی کے جیور گاہوں میں اب تک دو لوگ کی سندگ دھالت موت ہو چکی ہے پہلے شام سہنی اور اب مکیش سہنی کی علاج کے دوران موت ہو گئی مکیش سہنی کی پہلے آنکھوں کی روشنی گئی پٹنا میں علاج کے دوران موت ہو گئی پریشن نے زہریلی شراب سے دونوں کی موت کی بات کہی ہے بینا پوسٹ مارٹم پریشنوں نے مکیش سہنی کے شوکہ انتیم سنسکار کر دیا ہے پولیس پرشاسن زہریلی شراب سے موت کی پوچھٹی نہیں کر رہی ہے وہیں چھپرا کے مشرق تھاناشتر کے ابراہیم پور گاؤں میں شراب پینے سے بیمار ایک اور ویکتی کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے مرتک کا نام ممتاج ہے دوستوں کے ساتھ شراب پینے کے بعد ممتاج کو علاج کے لیے پٹنا پی ایم سی ایچ میں بھڑتی کر آیا گیا تھا جہاں اس کی علاج کے دوران موت ہو گئی موت کے بعد پریجانوں کے بیچ کو حرام مچ گیا مرتک کی پتنی کا رو رو کر برا حال ہے چھپرا میں زہریلی شراب پینے سے اب تک تیرہ لوگ کی موت ہو چکی ہے بتادے کی سیوان میں اب تک کل 28 لوگ کی موت ہو چکی ہے اور گپال گنج میں دو لوگ کی موت ہوئی ہے اور دیکھئے اس شراب کانٹ کے بعد سے اس موت کے بعد سے اب بیہار میں نام کرن کی سیاست تیز ہو گئی ہے بتارے کی آر جیڈی نے جیڈیو کا نام کرن کر دیا ہے اور تنج بھرے لہجے میں اس کا نام کرن کیا گیا ہے تو پولٹکس جو ہے وہ کافی ہائی نصر آ رہی ہے جیڈیو کا مطلب بتایا گیا ہے جی سے جہاں دارو ڈی سے دارو اور یو سے انلیمٹیڈ یعنی کس طریقے سے اب بیہار کیا جو ہے وہ پارٹی کی آر جیڈی نے کی ہے جیڈیو کا نام کرنے جیڈیو کا نام کرنے کے بعد ایک پہللر اکنومی لوگ جہلی سرابے سے موت کو گلے لگا رہے ہیں آپ کی روشنی جا رہی ہے اور دیہار کے ساسک چکچاک ستہ سمچھت عوید سراب کے کارووار کو خللے اور پھللے دی رہے ہیں اور دیکھئے آر جیڈی کی اس نام کرنے کے بعد سے جیڈیو نے بھی پلٹوار کیا ہے اور جیڈیو نے بھی جباب دیا ہے اور آر جیڈی کا بھی نام کرن کر دیا گیا ہے راشتریے جہریلا دل وہیں بیجے پی بھی اس نام کرنے کی سیاست میں پیچھے نہیں ہے اور بیجے پی نے کہا ہے کہ پورا نام جو ہے آر جیڈی کا وہ راشتریے زمین کا ڈاکو ہے بیان سناتے ہیں نام کرن کرتے ہیں تنگو تباہ ہو جائیے گا اتحاس گبا ہے کہ نام کرن سے راجیتیں پجیت ہوا ہے نام اگر اچھا سننا پسند کرتے ہیں تو راشتریے جنٹا دل کا ارث ہے راشتریے جہریلا دل جس نے سماج میں جہر ڈالا جاتی کا دھرم کا اپراد کا ہتیا کا فیروتی کے لیے اپھارن کا اب رشتہ چار کے تو کل سیرو منی ہے دیکھیں راجت کا پورا نام ہی ہے راشتریے جمین کا ڈاکو یہ ایک ایسا گیروہ ہے جس نے پسوں کا چارہ لٹا پھر بیہار کی جمین لٹی پورا کا پورا یہ ڈاکو گیرو دوسروں پر کیا انگلی اٹھائے گا اب تک جتنے سراب مافیا پکڑے گا ہے سب کا سمبند راجت سے نکلا ہے جتنے بالو مافیا پکڑے گا ہے سب کا سمبند لالو پریوار سے نکلا ہے تو ڈاکووں کا گیروہ ہے یہ تو پوری طرح سے پہلے خود کو دیکھ لیجے نا سب کے ساتھ پورا کا پورا پریوار جل کے اندر رہیے گا انتظار کیجئے سمائے کا ٹیسوی نے کل جھارکھنڈ کے چطرہ میں نتیش کمار پر بڑا آروپ لگایا تھا آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ چاچا کو بیجے پی نے ہائیچیک کر لیا ہے تو دیکھئے جس طریقے سے ٹیسوی آدو لگاتار نتیش کمار پر ہملاور بھی نظر آتے ہیں بیجے پی کو بھی وہ آرے ہاتھوں لیتے ہیں اور کہا ہے کہ چاچا کو ہائیچیک کر لیا ہے اور ہائیچیک کس نے کیا ہے تو بیجے پی نے حالانکہ ٹیسوی آدو پہلی بار کہتے ہوئے نظر نہیں آئے اس سے پہلے بھی لگاتار وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اب بیجے پی کے اشاروں پر چاچا چلتے ہیں اور چاچا کو بیجے پی نے ہائیچیک کر لیا حالانکہ اس کو لے کر کے اب سیاست بھی آئی ہے لیکن ان سب کے بیچ جب جھارکنڈ پہنچے تھے جب بھی تب بھی نتیش کمار کو بھولے نہیں تیسوی آدو اور بیان میں کیا کچھ کہا تیسوی نے آپ کو سناتے ہیں لیکن ہمارے چاچا جو ہے مکہ منتریے کو ہائیچیک کر لیا بھاک پہ والا سب ہوا تو آپ لوگ سب لوگ دیکھیں بیجے پی جو ہے لوگ تنتر کو ختم کرنا چاہتا ہے ہمارے دیش کے سنویدھان کو ختم کرنا چاہتا ہے ہمارا گنگا زمونی جو تہزیب ہے جو بھائیچارہ ہے ہم انچانتی چین کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہنسا کی بات کرتا ہے توڑے کی بات کرتا ہے نکراتمہ کام کرتا ہے ہم لوگ پیار باتتے والے لوگ ہیں تیسوی کے ہائیچیک والے بیان پر بیجے پی نے پلٹوار کیا ہے بیجے پی نے کہا ہے کہ تیسوی آدو خود پریبار کو اپنے پتا کو اپنے بھائی کو انہوں نے ہائیچیک کر لیا اور سادھی ساتھ اپنی آر جیڈی پارٹی کو بھی ہائیچیک کر لیا ہے جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے آپ کیس مو سے بات کرتا ہے کہ نیتی سکمار جی کو بیجے پی نے ہائیچیک کر لیا ساہب ہائیچیک اتحاظ تو آپ کا رہا اپنے پتا کو اپنے ہائیچیکیا اپنے بھائی کو اپنے ہائیچیکیا پرینٹ اور آپ نے ہی نہیں جو آپ کے سب مندھی ہیں اترپردیش والے وہ نے بھی اپنے پتا کو ہائیچیکیا تھا دیش جانتا ہے اس بات کو اور آپ کی پارٹی میں آپ نے تو پوری پارٹی کو ہائیچیکر کے رکھا ہے کسی کار کرتا کوئی مرد بھی آپ کیا ملتا ہے کیا آپ کی پارٹی میں صرف اکیلے آپ ہیں جو سارا نرلے کرتے ہیں آپ کی پارٹی میں اور لوگ ٹانتری مبسطہ ہے بھاردینٹا پارٹی کے نیتا نیتیس جی کے سمبنگ میں بتائیں کہ ریٹائر پدادیکاریوں اور ڈردگیر دوچار نیتاؤں کے مادھیم سے جو ستا کا ایکبال سماپت کر دیا گیا ہے جو کہیں نہ کہیں سرکار اور سرکار کا جو حنک ہونا چاہیے وہ دکھائی نہیں دے رہا بیہار کے لائن آرڈر بیہار کے ارث ویبستہ بیہار کے یوہاں کا بھوش بھاردینٹا پارٹی اور بیہار سرکار نے ہائی جیک کر رکھا ہے اور یہ راجنیتی ترنے کا جو یہ طریقہ ہے ان سے جن سہاوکار لوگوں کے سوبیدھا اسے کوئی لینہ دینا نہیں یہ صرف سرکار میں بیٹھ کے کمبل اور کے ملائی کھانے میں بسواس رکھتے ہیں اور دیکھیں اس پوری خبر پر آر جی ڈی کے پروکتہ مرتونجے تیواری جی ہمارے سا جڑے ہیں مرتونجے تیواری جی اب نام کرن کی نام نام کی جو سیاست ہے وہ آپ لوگ کھیل رہے ہیں جہاں دارو انی لیمٹیڈ یہ آپ کہہ رہے ہیں تو در سے بھی جباب آ گیا ہے کہ آر جی ڈی مطلب راشتیہ جہریلا دل کیا پرتکرہ دیں گے تو مرتونجے تیواری جی یہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے نتیش کمار کو بی جی پی نے ہائی جیک کر لیا ہے کل تیسوی آدو نے بیان دیا تھا ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے بی جی پی یہ کہہ رہی ہے کہ آن تیسوی نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا آر جی ڈی کو ہائی جیک کر لیا ہے اپنے پریبار کو ہائی جیک کر لیا ہے چاہے وہ ان کے پتا ہو یا بھائی ہو مرتونجے جی اگر آب آج آپ تک پہنچ پا رہی ہے آ رہی آ رہی آ رہی ہے ہاکل تیسوی نے ہائی جیک جو ہے آدو مٹیس کمار جی تو کیسے کیا گیا ہے یہ جگ جائر ہو چکا ہے یہ جنتا سمجھ رہی ہے سیکلی رجم کا نکلی چولا تو کیس طرح سے یہاں دھجی اڑایا جا رہا ہے آدو مٹیس کمار جی کے یہاں نوکریوں کو ہائی جیک کر لیا ہے جو تیسوی جادر جیتے رہیتے یہاں بیہار کے بکاس بیہار کے نوجوانوں کا بھوش کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے یہ ہائی جیک پر کیا گیاں دیں گے آدو مٹیس کمار جی کیس طرح لاچار بیوث مجبور دکھ رہے ہیں یہ تو سب لوگ دکھ رہا ہے سب کوئی دیکھ رہا ہے اس لیے بی جے پی والے کیا بولیں گے پھلے اپنے گریوان میں جہاں کے پی جسوی جادر جی نے پوری طرح سے بی جے پی کو دکھا دیا ہے آئی نا کیا کر دیا ہے آدو مٹیس کمار جی شلی جی ڈیو پروکتہ نیرچ بھی نیرچ جی بھی ہمارے ساتھ جڑے بھے نیرچ جی آپ میرے تنجھے تیواری کو سن پا رہے ہوں گے بڑا آروپ لگایا جا رہا ہے کہ چاچا کو بیچے پی نے ہائی جیک کر لیا ہے اس لیے آدو نے یہ کل کہا کیا واقعی ایسا ہے کیا کہ بہت پریشر میں ہیں آپ لوگ چکریہ تو کہا دیجئے کہ چاچا تو کہا دیا کم سے کم پتہ جی کو کون ہائی جیک کر لیا ہے پاتی کے راستری عدیت ہیں اور لالو جی کا ٹکٹ میں کوئی بھومی کا نہیں لالو جی کا ٹکٹ میں کوئی بھومی کا نہیں جارکن میں لاشار ہو گئے اور ہائی جیک کس نے کر لیا تھا مولاہم سنگھ یادو کو کہاں ہے سیبو سورین یہ پریبار بادی راجنیت میں جو گارجین ہوتے ہیں ان کو کور ہائی جیک کر لیتا ہے اور نتیش کمار جی ہائی جیک ہے تو لالو جی میرین ڈرائیو جاتے دیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے بنایا تو ہے بہت ساندار من ہی من دھنیباد دیتے ہیں اور نتیش کمار جی کو ہائی جیک کوئی کر لے گا پڑا پولیٹسل ستہ سے باہر کسے چلے گئے ساڑنی کو روپ سے کار کر کے میٹنگ کر رہے ہیں ستہ سے باہر ہو جائیے ہائی جیک کر لے گا کوئی لالو جی کو کس نے ہائی جیک کر لیا کون ملنے جا رہا ہے کس سے ملنے جا رہا ہے کون ملنے گیا بتائیے تو جس نے سب کچھ خراک کیا جو سوال اٹھا رہے ہیں نیراج جی جواب آپ کو کیا دینا چاہیے دیکھیں ایسا ہے راج نیتی میں لوگ سنتر میں راج نیسک لڑائی لڑی جاتی ہے پریوار پر تیکہ تپنی کرنے سے جنتا کا بھلا نہیں ہونا ہے جنتا سب دیکھ رہی ہے جو بھی ہائی جیک کیا گیا ہے جن کو آدھر نیتیز کمار جی کے لیے تیج سوی جھادر جی کو چنٹا ہے وہ یہ بات کہ رہے ہیں کہ یہ ان کو جو ہے کس طرح سے ہائی جیک کر لیا گیا ہے یہ بات تو اب لوگ سرو سے کہا رہے ہیں جنتا بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کیا گیا ہے اب یہ کیا باتائیں گے کوئی مرودی ان کو تو جواب دینا چاہیے نیتیز کمار جی پہنچ گئے اور چلیے ہر بچارے ہیں چیتری سوی بیان دے رہے ہیں جی نیتیز کمار جی کے جکم کا اثر چترہ تک دکھائی پڑ رہا ہے اچھا نیرد جی ایک اور آرڈیڈک طرف سے نامکرن کے جو سیاست ہے وہ کی جاری ہے کہ جہاں دارو انیلیمٹڈ یعنی کی جیڈیو مطلب یہ جیڈیو پارٹی کا اب ایک کہہ سکتے ہیں کہ دارو کو لے کر کے تنچ کسا ہے حملہ بولا ہے اس نامکرن کو لے کر کے کیا کہیں گے نیرد جی شروعات کر دیا نا شروعات کر دیئے نا وہ لوگوں نے اب انیام اس کا دیکھئے گا ابھی تو ایک ہی نامکرن کے ابھی تو بیلا کن جا رہا ہے راجت کا مطلب راستیر جہریلا تل شروعات کر دیجئے باتا ہی درستہ کر دیجئے گا تو باتا ہی درستہ کا سامنا کرنا پڑے گا راجت سے جےڑیے گا چھڑیے جہریلا تل جھاپ들 ہے مطلب جہار جہار اوگلنے والے نفرت پھیلانے والے راجت سے جنت سے دل کو کیا کہیں گے راجت سے جنت سے دل گریوں کا بل ہے نوجوانوں کا بل ہے راجت سے جنت سے دل اس لیے سب سے بڑا دل ہے بیہار میں راشتری جنتہ دل کے اوپر جو سوال کڑے کر رہے ہیں اس لیے مرچی لگ گئی کہ جی ڈی یو کا نامانکرن کر دیا یہاں دارو انلیمیٹیڈ آدھرنی پدان منتری جی نے کبھی کہا تھا گاندھی میدان میں جنتہ کا دمان اتپیڑا جی ڈی یو کا مطلب اب یہ کیا گیاں دیں جی شلیہ بلکل مرتونشہ جی اور نینا جی اب جو نامکرن کی سیاست ہے وہ بھی چل رہی ہے اور اس بیچ ہائی جیک کو لے کر جو آپ لوگ آروپ پر تیاروپ لگا رہے ہیں دیکھنا دل سب ہوگا کہ اس میں بجنتہ کو کیا ملتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنے پرتکرات دینے کے لیے اور چلیے بڑھیں گے آگے گریراج سنگھ ہندو سوابیمان یاترہ پڑھ نکلے اور اس سے یاترہ کے بعد سے ہی سیاست تیج ہو گئی لگتار تیسوی آدھو کئی گم بھیڑ جو آروپ ہے وہ سرکار پر لگاتے رہے ہیں ویہا گریراج جو نتیش کمار پر حملہ ورد نصر آتے رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سرکشن ہے نتیش کمار وہ جو سماج میں سوہرد کو بگاڑنے والے لوگ ہیں ان کو سرکشن ہو دے رہے ہیں اور اس بیان کے بعد انڈیا کے نتاؤں نے تیسوی آدھو پر پلٹوار کیا ہے سواستمنتری منگل پانڈے نے کہا ہے کہ پہلے تیسوی کو اپنے دامن میں جھاک کر دیکھنا چاہیے اور بھی کئی پرتکریاں سامنے آئی ہیں بھی وہ بولتے ہیں بولنے کے پہلے اپنے پارٹی کے اتحاس کو پلٹ کے دیکھ لینا چاہیے اور ان کے ماتا جی اور پیتا جی کا راج 15 سال تک رہا ہے اس راج میں اس پندرہ سال کے راج میں ان کے ماتا جی پیتا جی نے کیا کیا اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے مجھے اس چیخ نہ دیں بیہار ہے میرا ہے بیہار میں جدھر بھی دیکھئے گا جو بھی بکاس کی لکھی نے کھیچی گئی ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے لکھر نیتا ندہ ندشمار جی کا ہے ندشمار جی کو فکر ہے کہ میرا بیار کیسے رہے گا جب سے ان کا مان سمالا ہے کوئی مای دلال کہیں بھی کسی نقشان نہیں ہوت کیا ہے سب ہے اور ایک اماندار ساسن دینے کا کام کیا اور اس میں کسی طرح کا روڑہ آئے گا اس کے ساتھ نتیش کمار جی اس کو ایسے لوگ کو ترکینار کرنے کا کام ہے اسی بات کا درد ہے کہ بس اچار کو پرسائے نہیں دیا نتیش کمار جی نے اس میں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں نتیش کمار سندقشن دینے والے نہیں نتیش کمار نے اشونی چوبے جی کے بیٹا کو پکڑ کے اور سارے دنگائیوں کو پکڑ کے یہ ثابت کیا سرکار راشن کارڈ دھاریوں پر سکتے ہیں ہم اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ کس راشن کارڈ دھاریوں پر سکتے ہیں تو جو ایوگیاں ہیں یعنی جو پاترتہ اپنی نہیں رکھتے ہیں لیکن اس کی باوجود و فری میں راشن اٹھا رہے ہیں ان کو چنہت کر کے ان کے اوپر کار رائی کی بات کہی جاری ہے خبر دوپالگن سے جہاں اب پاترتہ راشن کارڈ دھاریوں پر زلاپرشاستن نے کار رائی شروع کیے اس ڈی ایم نے سات دینوں کے اندر راشن کارڈ سرینڈر کرنے کے لیے الٹی میٹم دیا ہے راشن کارڈ سرینڈر نہیں کرنے پر ان کے وردھ اف آئی آر درش کی گئی ہے صدر اس ڈی ایم ڈاکٹر پردیپ کمار نے کہا کہ ایسے لابھکوں کو پرشاستن نے چنہت کیا ہے جو اپاترتہ ہیں اور سرکار کا فری راشن اٹھا رہے ہیں زیادہ جانکاری دے رہے ہیں نیوزیٹین سمباد داتا گوویند کمار گوپالگن میں راشن کارڈ کے اپاتر لابھکوں کو جلہ پرشاستن کی اورشے الٹی میٹم دیا گیا ہے ویسے لابھک جو اپاتر ہیں انہیں ایک سبتہ کے اندر انمنڈل پر ایدکاری کی اورشے راشن کارڈ کو سرینڈر کرنے کے لیے چیتاؤنی دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ سرینڈر نہیں کرنے پر ان کے بردھ کروائی کی جائے گی ایس ڈی ایم ڈاکٹر پردیپ کمار نے ساپتور پر یہ کہا ہے نوٹیس بھیا جا رہا ہے اور انہیں اپنے راشن کارڈ کو سرینڈر کرنے کے لیے چیتاؤنی بھی دی جا رہی ہے سرینڈر نہیں کرنے پر ایس ڈی ایم کی اور سے ساپتور پر کانونی کروائی کرنے اور ایف آئی آر درج کران تک کی چیتاؤنی دی گئی ہے تو ایسے لابھکوں کو جلہ پرشاستن کی اور سے نوٹیس بھیا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ راشن کارڈ اپنا سرینڈر کرے ساتھ ہی ویسے لابھک جو گریب ہیں اور انہیں راشن کارڈ کا لاب نہیں مل پا رہا ہے ان کا آویدن بھی لیا جا رہا ہے گوویند کمار نیو جیٹین گوپال گنج خبر نوازہ سے ہے جہاں پر سی ایس پی سنچالک سر وے لوٹ کارڈ میں بڑا ادھے دن کیا ہے بڑا خلاصہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس لوٹ کارڈ کے پچھترہ سار روپے بھی ٹیم نے برامت کی ہے بطا دے کی سی ایس پی کرمی سے ساڑھے چار لاکھ کی لوٹ ہوئی تھی اس ڈی پیو نے ماملے کا کھلاسہ کیا ماملے کی ایف آئی آر درج کر کارڈ روائی کی گئی ہے جہاں نوازہ اس پی نے ایک ایس آئیٹی کا گٹھن کیا ہے پولیس نے ماملے میں شامل ایک محلہ سمیت دو لوگ کو گرفتار کیا ہے گرفتار لوگوں کے پاس ایک پسٹل تین سندہ کارٹوس اور لوٹ کے پچھتر ہسار روپے برامت ہوئے ہیں پھلہال پولیس ماملے میں شامل اور لوگوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارک کر رہی ہے سوچنا سنکلن ایوم تکنیکی سادشیوں کے ادھار پہ لوٹ کان کا سپل بھیدن کر لیا گیا ہے ایوم اس میں سمیت اپرادیوں میں سے دو اپرادیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں ایک اپرادی سی ایس پی سنچالک کے اسٹاپ ہے اور دیکھیں چکرباتی تفان دانا کا جو اب اثر ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایسے میں جو الارٹ ہے وہ بھی چاری کیا گیا خاص کر کے اوڈشا گئے ترد پر اگر بات کریں تو وہاں پر سب سے سادہ پر بھاو دیکھنے کو مل رہا ہے تیزی سے دانا تفان جو ہے وہ بڑھتا ہوا نصر آ رہا ہے بتا دے کہ جھار گھنڈ ہو بیہار ہو یہاں پر اب اثر دیکھنے کو ملنا ہے بنگال کی خاری کی اور سے یہ تفان لگاتار بڑھا ہے دانا کو لے کر کے بیہار میں بھی الارٹ جاری کیا گیا ہے جہاں تیز وارش تیز ہوا چلنے کی سمباؤنا ہے تیزی سے دانا تفان بڑھا ہے جو تین تصویر وہ رانچی میں بھی دیکھنے کو ملنا شروع ہو گیا ہے بتایا چاہ رہا ہے کہ آسمان میں کالے بادل جھائے ہوئے ہیں بارش کو لے کر الارٹ جاری کیا گیا ہے تیز رفتار میں ہوا بھی یہاں چل سکتی ہے حالانکہ یہ رفتار تھوڑی چھارکھنڈ میں کم ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو سترک رہنے کی اپیل کی گئی ہے اور احتیاطن سرکار بھی لگتار سترک ہے اور آبدہ سے اجڑی ہوئی ساری ویبستہیں سرکار کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے تو دیکھیں چھارکھنڈ میں اب اس دانا کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے صبح سے ہی آسمان میں کالے بادل شاہ ہوئے ہیں ہوا کی رفتار بھی اب تھوڑی تیز ہے اور ہمارا اجڑی چھارکی بارش کی بھی سمبھاؤنا بنی ہوئی ہے چکروات توفان دانا کا اثر رازدھانی رانچی سہید پردیش بھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے آج صبح سے ہی رازدھانی کے آسمانوں میں بادلوں کا ڈیرہ ہے تو وہیں ہلکی گوندہ باندھی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے فیلحال موسم بیبھاؤ کے دوارہ بھی الٹ جاری کیا گیا ہے رازدھانی رانچی سرائی کلا کھرسا پشمی سمبھوم پوروی سمبھوم سہت تمام جیلوں کے میں ہلکے اور کہیں مدھیم کہیں بھاری بارش کے الٹ جو ہیں جاری کیا گیا ہے بتا دے کہ موسم جگہوں پر بھاری بارش ہو شکتی ہے رازدھانی رانچی میں بھی یہ بارش دیکھنے کو ملے گی وہیں پر اس کا جو اثر ہے وہ 25 تاریخ کو بھی دیکھنے کو ملے گا 26 تاریخ سے حالان کی یہ جو توفان کا اثر ہے وہ دھیرے دھیرے اس کے سسٹم کمزور پڑھنے لگے راچی سے نیوز 18 کے لئے اون پرکاش چکروادی توفان دانا کا اثر بیہار میں بھی دیکھنے کو ملے گا بارش کی سمبھاؤنہ اس کے ساتھ 30 رفتار میں ہوا بھی یہاں پر چلے گی جیسا لیا ہے سمباد داتا امیت کمار نے چکروادی توفان دانا کا اثر بیہار میں دیکھنے ملے گا اور اگلے دو دنوں تک بیہار میں موسم بیوہ کے جانکار ملی ہے اس کے مطابق بیہار کے 19 جلو میں دیکھنے کو ملے گا آج اور خل ان جلو میں آنڈی پانی کے جو آثار ہیں وہ نجر آرہ جو جانکاری موسم بیوہ کے جانکاروں نے دی ہے ان کے مطابق اُتری اُڑیسا اور پسیم بنگال کے بیچ یا 110 کلومیٹر پتری گھنٹے کے رفتار سے اصطر سے ٹھکڑائے گا اور بیہار آتے آتے اس کی گتی جو ہے وہ دھیمی ہونے لگے 25 تاریخ بات یعنی کل کی بات کرے ہم تو 25 پتنا سنت 17 جو جیلے ہیں جیسے میں بکسر رہتاس اور رنگا بات گیا ارول بھوچپور لکھی سرائے نلندہ جہانواد نوادہ بیگو سرائے خگریہ مونگیر بھوچپور باکہ جمعی یہاں پہ جو ہے وہ آنی پانی کا اثر جو دیکھونے بھی لگا اور اس دوران جو موسم گا جانکار ہیں انہوں نے جاری کیا ہے اگر بہت بہت شک کام نہ ہو تو اس دوران جو گرنے کی سمبھا ہے اور تیج آنی پانی کے جو ہے آرہ رہے ہیں اور جلے نیو سٹین بیہار چھار کھنٹ پر خبریں آپ کے لئے لگتار جاری ہیں موسیقی